شاگر کے ساتھ کر کے دیکھیں شاگرد استاد کے ساتھ استاد شاگرد کے ساتھ تو آپ کو زمین آسمان کا فقر محصفے رہے ہیں میں کہتا ہوں آج سے اس کی مست شدک ہے یہ مستے بغایر نہیں ہوگا سب سننے سے اور علم میں آ جانے سے یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا اس کو مست کرنی چاہیے اس کی مست دائی جائے آہدت جائے جب بھی کسی سے ملیں چھوٹے سے ملیں بڑے سے ملیں تو مسکرات کر ملنے کی کوشش کریں ہندہ پیشانے اگر کسی تطریف کی وجہ سے کسی غم کی وجہ سے کسی فکر مندی کی وجہ سے مسکرات سیرے پر نہیں آ رہی تو بتکلو مسکرات پیدا کی تو ربطہ ربطہ بغیر تکلو کے خود بخود ہونے لگی آپ کے عادر میں شامل ہو جائی آپ جب بھی کسی زباد کریں گا مسکرات کریں اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کی توفیق نہیں دیکھو کتنی آسان سنت ہے اچھا لذیذ سنت ہے دنیا اور آخرت بنانے والی سنت چھوٹی سی سنت ہے میں کہاں کرتا ہوں ہمارے سارے بزرگ بھی یہ ہمیشہ ہی کہہ دے رہے تھے سنت ایسی چیز ہے کہ جو شخص سنت کو اپنا لے گا انسانوں کا محبوب بن جائے دنیا میں اس کی بات چلے گی دنیا اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں جو اس سے محبت کرے گی اس کی بہرمی کرے گی یہ سنت ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ نرمی کا برقاؤ یہ آپ کی خاص سنت ہے اور یہ کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا جس سے بھی ملے خندہ پیشانی سے ملے چھوٹے سے یا بڑے سے کیا بتائیں بہت دل دکھتا ہے یہ بات کہتے ہوئے بہت دل دکھتا ہے اس سنت پر مسلمانوں کے ہاں بھی عمل کرنا بارے کرتے ہیں مہت سے مسلمان لیکن بہت کم ہماری آج کا رواس ساز و نادی ہی ہے بہت کم لوگوں کے چہروں پر ملاقات کے باست میں مسکرات نظر آتی ہے دکان پر جائیں دکاندار کے چہرے پر مسکرات کم نظر آئی دی گاہ کے چہرے پر مسکرات کم نظر آئی دی ملاقات دو ملاقاتیوں کو دیکھو مسکرات کم نظر آئی دی اس سنت پر عمل ہمارے یہاں بہت کم ہے اور بہت دکھے ہوئے دل سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ یہ یورپ اور امریکہ کے لوگ ہیں ان کے بہت سارے خرابیاں تو خیر ہم جانتی ہیں سب سے بڑی خرابی تو کفر اور شرک ہے ان کا سب سے بڑی جہالک گمراہی اور ان کے فق و فجور ہیں سرام خوری حرام خوری بے حیائی یہ سب قرابیاں ہیں لیکن بہت سارے آمال وہ ہیں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے تھے لیکن ہم لوگوں نے وہ تقریباً چھوڑ دی انہوں نے اختیار کر لی وہ آمال ایسے تھے کہ دنیا بھی ترقی کے لیے بے نظیر تھے وہ لوگ چونکہ دنیا کے تو طالب ہیں ہی آخرت سے تو ان کو کوئی سروکار ہے نہیں ان کو تو دنیا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جتنی تعلیمات ایسی تھی جس سے دنیا کی ترقی حاصل ہو وہ ساری کے ساری انہوں نے لے لی تقریباً ساری کے ساری لے لی باقی جو ہیں جن سے آخرت برباد ہوتی ہے ان کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے آخرت سے عقیدہ بھی ان کا نہ ہونے کے برابر ہے تو ان کے آمال اسے برے خراب ہیں لیکن دنیا برانے والے جو آمال ہیں ان میں سے انہوں نے اکثر وہ لی لی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کچھ آمال ایسے ہیں جو ان کے دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں مثلاً الفہاسی اور غریانی اس سے ان کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں خاندانی معصرہ پیدا ہو رہے ہیں اور مسیبت میں گرستار ہو رہے ہیں خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں مسیبتیں جو ان کی کچھ آ رہی ہیں وہ ان آمال کی وجہ سے آ رہی ہیں جو شریعت نے اسلام نے منع کی ہے اور جن کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی تھی اور ان کا تعلق کا دنیا کی طرقی سے وہ تقریباً سارے کے سارے انہوں نے اپنا لیا اب وہاں کی کیسیت یہ ہے کہ آپ انگلینڈ میں جائیے برطانیہ میں یہ خاص طور سے برطانیہ میں سیزر لینڈ میں اور یہ عورت کے مختلف ممالک سب میں نہیں ہے یہ کہتے ہیں بعض ممالک میں ہے بعض ممالک برطانیہ میں آپ جائیے جس سے آپ بات کریں گے مرد ہو یا عورت کوئی بھی آپ بات کریں گے وہ مسکرہ کر اس کے جواب دیں مسکرہ بغیر آپ سے بات دیں آپ اس سے پوچھیں راستہ پوچھیں وہ مسکرہ کر جواب دے گا حالانکہ آپ کا وہ کام کر رہا ہے حتیٰ کہ پولیس والا بھی جب چالان کرتا ہے کسی کا تربیس پولیس والا تو وہ آ کر اس بتمیزی سے بات نہیں کرتا جس طرح ہمارے ہاں کے پولیس والے کرتے ہیں ان کا تو طریقہ سیدہ سادہ یہ ہے کہ وہ آئے گا اور ایک ٹکٹ دے جائے گا اس کے عاد میں سما دے گا یہ ہے اس میں لکھا بہت ہوتا ہے کہ پناہ تاریخ تک آپ اتنے پیشے جرمانے کے جمع کراتے ہیں ہاں عدالت میں نہیں جمع کرائیں گے تو آپ کی کاریز رکھ ہو جائے گی فلاں فلاں ہو جائے گا لیکن وہ آئے گا دن مارننگ کرے گا سلام کرے گا اور مسکرہ کر اس کو ایک ٹکٹ دے گا پھر کہے گا بہری سوری معاف کرنا اور مسکرہ کر اس کو رکھ سر کرے گا بائے بائے آئے دن مارننے تو لیکن جو کہو نا صدق یہ عمل جائب مسکرہ کر بات کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریم میں نتیج ہے کہ ماں پولیس والے سے کسی کا جگڑا نہیں ہوتا یہاں آئے دن جگڑے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ پولیس والے بتمیزی سے بات کرتے ہیں ان کو یہ حق نہیں کہ بتمیزی سے بات کرتے ہیں یہ تو حق ہے چالان کر دیں لیکن بتمیزی سے بات کریں توحین کریں کسی کی اس کا حق نہیں دیا ان کو دن قانون نے دیا نہ چلیت نہیں محق اس کی پاہن بھی کی رہا چالان بھی پولیس والا کرے گا تو مسکرہ کر کرے گا کبھی مسکرائے بغیر چالان نہیں کرتا تو جس سے آپ ملیں گے مسکرہ کر بات کرے گا یعنی برطانیہ میں تو تقریبا سو فیصد ہے اور سیوزر لینگ میں اور دوسرے ممالک میں اور امریکہ میں اور جنبانی بغیرہ میں بھی بکس رکھیں سو فیصد نہ تھی تقریبا لیکن بکس رکھیں تو ان کا رواج ہے جب بھی کسی سے بات کریں گے کوئی بات کریں گے یا پوچھیں گے یا جواب دیں گے انسکرہ کر بات کریں گے تو بھئی یہ بھی ایک سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت ہے اس میں ایک تواب تو یہی ہے کہ آخرت کا تواب ہے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں دوسرا دنیا کا فائدہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے آپ اس کے عادت ڈال کر دیکھ لیں آج سے اس پر بھی عمل شروع کریں ہم بھی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو یاد بھی دلا دیا کریں اگر ملتے بک مسکرات نہ آئے تو یاد دلا دو اپنے ساتھی کو میں اپنے ساتھی کو مسترائے نہیں ہو دوستوں سے ہاں یاد دلا دو کیا بات ہے تو آپ اس میں اگر یہ تذکریں ہونے لگیں ایک دوسرے کو یاد دیانی کرائی جانے لگے تو ہمارے معاشرے میں ایسی خوبی پیدا ہو جائے کہ شہدی شہد بھل جائے یہ جو ہمارے معاشرے میں سلخیاں پھیلی ہوئی ہیں تعلقات میں کثیب ہیاں ہیں نفرت ہیں جگرے ہیں سارے ختم ہو جائے ہیں سارے کا خاتمہ ہو جائے اگر ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ہم اپنانے کی کوشش کر لیں اور اس میں خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ آدمی اس سے ساتھ یہ تو معمولی سے سن عمل ہے اس کو کیا کرو گے پھر بڑا ساتھ کریں جیہاد میں جائیں گے جان اللہ کے راستے میں قرمان کریں گے پیسے اللہ کے راستے میں شدقہ کریں گے ٹھیک ہے جب کرو کہ کر لینا وہ بھی کر لینا یہ کام بھی تو کر لیو اس میں کیا نقصہ ہیں تو آج ہمیں بڑے اہم باتیں معلوم ہیں ایک بات پہ یہ معلوم ہوئی کہ راستے سے چکلی ہے اس کو ساتھ نہ کرنا یہ بہت ہی بدعملی کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بدعملیوں میں یہ بدعملی بھی دکھلائی ہوئی تو یہ دو باتیں ہیں تو یہ معلوم ہوں اور دوسری بات یہ کہ صدقہ سے پہ پیسے میں سے نہیں ہوتا بلکہ بہت آسانی سے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اللہ و اکبر سے بھی ہوتا ہے چلتے پھتے اٹھتے بیٹھتے یہ تلیمات پڑھ لیں صدقہ ہوتا جائے گا اور امر تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امر بالمعروف انہی این المنکر یعنی اچھی باتوں کی تلقین اور گری باتوں سے روکنے کی کوشش سنت کے مطابق اگر کی جائے تو بہت عظیم و شان صدقہ کا ثواب ہے بہت عظیم و شان لیکن سنت کے مطابق نرمی سے خیر خواہی سے اپنے آپ کو چھوٹا کر کے سوسرے کو بڑا ظاہر کر کے سعظیم و تقریم کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کی جائے تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے اگر نلائے جگرہ ہو جاتا ہے چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی سے ہندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ بھی خود ایک عبادت کا کام ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام ثواب کے کاموں پر عمل کی توفیق حطا فرمائے بآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمين خلاف ہم نے بتا دیا ہے خلاف ہی آجار چار پانچ باتیں بھی آجار تیار کردہ علمی کیسید گھر کسیٹ اور سیدھے ملنے کا پتانوں فہمال ہے علمی کیسید گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڑلوی ایریا کرانچی فون نمبر چھے تین سیسی فائر آٹھ ایک تین